ویورز دنیا میں جنگ کے دو طریقہ کار رہے ہیں ریوائیتی اور غیر ریوائیتی ریوائیتی جنگ میں آپ کو ٹانکس، لائٹ اور ہیوی اٹلری، ہوائی جہاز وغیرہ نظر آتے ہیں لیکن اس فارم آف وار سے زیادہ خطرناک ہے غیر ریوائیتی یا نون کنونشنل جنگ کیونکہ اس میں استعمال ہونے والے ہتیار ریوائیتی ہتیاروں سے بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں ان ہتیاروں کو ویپنز آف ماس دسٹرکشنز کہتے ہیں ایٹمی ہتیاروں کے ساتھ ساتھ کیمیکل اور بیولوجیکل ویپنز کو بھی ویپنز آف ماس دسٹرکشن میں شمار کیا جاتا ہے اور کیمیکل ویپنز کنونشن 1993 کے تحت جنگ کے دوران کیمیکل ہتیاروں کے استعمال پر پابندی ہے دنیا کی موڈرن تاریخ میں کیمیکل ہتیاروں کا سب سے زیادہ استعمال ورلڈ وار ون میں کیا گیا ورلڈ وار ون میں کیمیکل وارفیر کا آغاز جرمن فوج نے بیلجیم میں موجود فرنچ اور الڈجیرین سپاہیوں پر حملہ کرکی کیا اس حملے میں پانچ ہزار فرنچ اور الڈجیرین سپاہی مارے گئے اور جرمنی نے اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا اس حملے میں جرمن فوج نے مسٹرڈ گیس کا استعمال کیا تھا اور اس کے بعد مسٹرڈ گیس کا بطور ہتیار استعمال شروع ہو گیا صرف کیمیکل وارفیر کی وجہ سے ورلڈ وار ون میں تیرہ لاکھ سے زیادہ سپاہی زخمی یا مارے گئے تھے مسٹرڈ گیس کے انہیل ہوتے ہی فوجیوں کی ساسے بند ہو جاتی تھی اس کے ساتھ ساتھ فوجین اور ڈائے فوجین جیسے کیمیکلز کو بھی ایز ای کیمیکل ویپن یوز کیا گیا اسی طرح ہولوکاسٹ میں جرمن نازیز نے لاکو یہودیوں کو کاربن مونوکسائٹ اور ہائیڈروجن سائنائٹ سے ہلاک کیا جو کہ کیمیکل وارفیر کی ہی ایک شکل ہے حالیہ تاریخ میں کیمیکل ویپنز کا استعمال صدام حسین نے سب سے زیادہ کیا انٹین ایٹی ایٹ میں کردوں نے ایران کے ساتھ مل کر اراکی صوبے بسرہ پر حملہ کیا تو صدام حسین نے اس کا جواب کیمیکل اٹیکس کی صورت میں دیا اس کو آپریشن الانفال کا نام دیا گیا جس کو اراکی کمانڈر اور صدام حسین کے لائیلسٹ حسن الماجد المعروف کیمیکل علی نے لیٹ کیا اس پورے اپریشن میں ہزاروں کھٹ شہری اور ایرانی فوجی مارے گئے شام میں ہونے والی حالیت خانہ جنگی میں بھی شامی صدر بشارل اسد نے کئی مواقع پر ان ہتیاروں کو عام شہریوں کے خلاف استعمال کیا کیمیکل ہتیار انسانی جسم کو کئی انداز سے نشانہ بناتے ہیں پہلی کیٹیگری کو بلسٹرنگ ایفیکٹ کہتے ہیں اس کے لیے عام طور پر مسٹرگ گیس یوز کی جاتی ہے جیسے ہی مسٹرگ گیس کے ذرات کسی فوجی کے جسم پر پڑتے ہیں تو اس سے وہاں بلسٹرز بن جاتے ہیں جس سے گیس لنگز تک پہنچ جاتی ہے اور انسان مزید زانس نہیں لی سکتا اگر یہی گیس کسی فوجی کی آنکھوں میں پڑ جائے تو وہ وہی پر اندہ ہو جاتا ہے مسٹرگ گیس اگرچہ سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے لیکن اس کا کل ریشیو صرف 5% ہے اس کا مقصد سپاہی کو جسمانی طور پر مفلوش کرنا ہوتا ہے دوسری کٹیگری کے کیمیکل ہتھیاروں کو نرف ایجنٹ یا وی ایکس کہتے ہیں اس کی کل ریشیو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے جب کوئی انسان اس کو انہیل کرتا ہے تو اس کے مسلس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں جس سے اس کے پیپڑے اپنا کام بند کر دیتے ہیں اور وکٹم سانس بند ہو جانے سے مر جاتا ہے اسی طرح سائنائیٹ بھی ایز ای بلڈ ایجنٹ کام کر سکتا ہے جو کہ نرف ایجنٹ کی طرح رسپریشن کو ختم کر سکتا ہے فوسڈین گیس کو بھی بطور چھوڑنگ ایجنٹ استعمال کیا جاتا ہے ورلڈ وار ون کے دوران جرمنز نے فرنچ پر کئی فوسڈین گیس کے حملے کیے اس سے انسان کا دفاعی نظام کام بند کر دیتا ہے اور لنگز میں آکسیجن کی کمی آ جاتی ہے جس سے انسان چھوڑنگ سے مر جاتا ہے جنگ کے دوران کسی بھی فوجی کو صرف انیمی کمبیٹنس کو مارنے کی اجازت ہوتی ہے لیکن کمیکل ویبنز اس قسم کی کوئی تفریق نہیں کر سکتے اور جب کسی علاقے پر کمیکل حملہ ہوتا ہے تو وہاں فوجی، سیویلینز، بچے، خواتین سب ہی نشانہ بنتے ہیں ان خوفناک حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اب دنیا میں جنگ کے دوران کمیکل ہتھیاروں کے استعمال پر مکمل پابندی ہے موسیقی